اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوکیا موبائل میں ٹارچ لائٹ لگی ہوتی ہے اور یہ ایک بلکل چھوٹی سی ایلی ڈی ہوتی ہے جس کے چار پوائنٹس ہوتے ہیں تو دوستو ہم آپ کو کابیہ کی مدد سے نوکیا موبائل کی ٹارچ لائٹ تبدیل کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ میں تبدیل کرنے کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں تو میں یہ دوستو آپ چار پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اب میں اس کو کابیہ کو سب پوائنٹس کے ساتھ ایسے برابر میں لگاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لائٹ کو اتار دیا ہے اور یہ جو پوائنٹس ہیں میں نے ان کو صاف کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کے نیچے چار پوائنٹس ہوتے ہیں اب دوستو میرے پاس ایک یہ نوکیا کا ڈیڈ بورڈ ہے میں اس کی لائٹ کو اتار کر اس دوسرے فون میں لگاؤں گا اس کے پیچھے دوستو چار پوائنٹس ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو میں کابیہ کی مدد سے دوستو میں نے اس ٹارچ لائٹ کو بورڈ سے اتار رہا ہے اور اب میں اس کو لگاؤں گا کابیہ کی مدد سے دوستو احتیاط کا کام ہے لائٹ جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلکل نازک چیز ہے جیسے پلاسٹک ٹائپ بنی ہوئی ہے کابیہ کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا پڑے گا دوستو سب سے پہلے ہم اس کا ایک ایک طرف سے ایک ٹانکہ شوڑ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو دائیں طرف سے پہلے ٹانکہ شوڑ کرتا ہوں چمٹی کی مدد سے میں اس کو لائٹ کو سیدھا کروں گا تاکہ تمام جو ٹانکیں ہیں وہ بہ آسانی برابر سے لگ سکیں تو دوستو میں بورڈ کو تھوڑا سا ہوتا ہوں اس طرف سے تاکہ آپ دیکھ سکیں دوستو دوستو اب میں باقی جو تین پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو بھی باری باری شوڑ کر دیتا ہوں تو دوستو یہ تھا تارچلائٹ لگانے کا طریقہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو سم ڈال کر آن کر کے فون چیک کروں گا آیا کہ لائٹ کام کر رہی ہے یا نہیں میں فون کو سپلائی کی مدد سے آن کرتا ہوں دوستو اوپر والا پوائنٹ جو ہے وہ اگر ہم دو دفعہ پوش کریں گے تو لائٹس آن ہو جائے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا کابیہ کی مدد سے تارچ لائٹ لگانے کا طریقہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو